ہیلو گائز ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آ چکا ہوں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور جنہوں نے پہلے سے سسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت سکریہ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں یہ میرا ہول ریگنگ باکس ہے یہ سیٹ ہے اس میں دو ساکٹ دو سویچ لگاؤں گا ٹھیک ہے پورا دکھاؤں گا آپ کو ویڈیو تاکہ ویڈیو لاشٹر دکھئے یہ میری ساکٹ ہے ریڈسن کمپنی کی ہے یہ ایک اور ساکٹ ہے میری دو ساکٹ اور دو سویچ لگیں گے اس بورڈ میں یہ میرا سویچ ہے جو کہ یہ ریڈسن کمپنی کا ہے نیا مال آیا ہے اس کو میں آج چک کروں گا بنا کے یہ سویچ میرا ریڈسن کمپنی کا ہے اور یہ میری ساکٹ ہے تو سب سے پہلے میں سیٹ کو ساکٹ کے حساب سے توڑوں گا یہ دیکھئے میں اس کو اس طرح سے توڑ لیتا ہوں تاکہ میری ساکٹ لگ جائے اس کے بعد یہ میری سیٹ توڑ کے ریڈسن ہو جگی ہے اور اس کو میں یہاں پہ دیکھئی جیے آپ لوگ اس طرح سے اس کو میں فیٹ کروں گا دو سویچ جو دو ساکٹ اس میں لگاؤں گا اور پوری ویڈیو کر کے آپ کو بتاؤں گا آپ لوگ پورا ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کیسی طرح سے ویڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگ میرے چینل突 کسٹ filme Aid کر لیجیے تاکہ آپ کو اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں اور آپ اسے سیکھتے رہے ٹھیک ہے تو ان کو رہا سکریہ کہنا چاہتا ہوں وہ ابھی سسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو ان کو دیکھنے کو ملتی رہی گوٹ سے وہ سیکھ جائے ٹھیک ہے تو یہ میں پورا بورڈ فٹنگ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو اس کی ویڈنگ کرنے کو سکھاؤں گا کیس طرح سے ویڈنگ کی جاتی ہے آپ لوگ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو آپ لوگ کو ہر ایک چیز کی نالج ہو جائے گی آپ لوگ بھی اس کے بعد بورڈ اگر کہیں پہ بنانا چاہیں گے آپ تو بنا سکتے ہیں اور ویڈنگ آرام سے پوری کر سکتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں پوری ویڈنگ ایک ایک پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا اور ایک ایک سمجھاؤں گا اگر نہ سمجھ میں آئے تو آپ کو کہنا ہے کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو میں اس کو سمجھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ میرا بورڈ پورا سیٹ ہو چکا ہے اب اس کی ویڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں اس کو اب کو بتا دوں کہ اس میں جو تال لگے گا دو کلر کرے گا جو کالا والا ہوگا ہمارا نیوٹل لے گا اور جو ہمارا لال ہوگا وہ فیس رہے گا تو سب سے پہلے میں اس میں یہ فیس والا ویہر جو ہوگا اس میں ایڈ کر دوں گا اور ایسا کنگ اوپر جو پوائنٹ اگر اس میں ایڈ کروں گا ٹھیک ہے اسی طرح سے دوسری طious طرح کہ لیکن یہ چیز کا دیاں رکھنا ہے کہ ہمارا تار جو رہتا ہے وہ فیس پہ رہنا چاہیئے جو الراہتا ہے ٹھیک اس پہ رہنا چاہیئے تو سب سے پہلے میں اس کو تو اس کے اوپر والے میں ٹیٹ کر دیتا ہos اس کے بعد جو ساکٹ ہے اس کے این والے میں ہمیں ایسا ٹیٹ کریں گے کیونکہ یہ ہمارا فیس رہتا ہے تمام لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں اس بات کو وہ ان والے میں ٹیٹ کر دیتے ہیں جس میں نیوٹل ہمارا باندھا جاتا ہے تو اس سے یہ رہتا ہے دکت اگر انوائٹر کی لینڈ رہے گی تو اسی دکت کر سکتا ہے یہ اس سائیڈ میں جائے گا کیونکہ ہمارا جو فیس والا رہتا ہے وہ ایک سائیڈ نزدیک ہوتا ہے تو اس سے وہاں چلا جاتا ہے یہ باندھتا ہوں ایک اس کے بعد میں بیرا جو والا وائر جو ہے یہ نیوٹل ہے اس کو میں دوسری preventing میں پہلے ایڈ کروں گا ٹک ہے ایک دوسری والی Clean�이 19ым ڈیٹ کروں گا تا رکرہ نہیں ہے تاد کی تا تر فیکرہ مسئلہ پری سی طب سے مربودہ دیتا ہے اس کو اس طرح سے کر دینا ہے اس کو اسvil ایوٹل کردیں گے ٹک ہے ہمارا جو لینڈ کا وائر رہے گا نیوٹرل جو اس کے باہر جو نکلا ہوا ہے وہ والا رہ گئے یہ والا ٹھیک ہے اب اس کو لال والے وائر کو سویچ کے جو نیچے کے دو پوئنٹ ہے اس میں پورا ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو اس کو آرام سے آپ ٹیٹ کر لی دیئے گا تاکہ کوئی دکت نہ ہو کیونکہ تار جب دھیلا رہتا ہے تو ہمارے سویچ خراب ہو جاتے ہیں اور تار اگر ازم پیٹ رہتا ہے ہے تو ہمارے سویچ وغیرہ جلتے نہیں ہیں جلتی ٹھیک ہے ہم کا پر واہر کا استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا کا پر واہر جو ہوتا ہے بہت ہی اچھے سے ٹائٹ ہو جاتا ہے تو اس کو میں اس طرح سے ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے کوئی دکت نہ رہے آرام سے کس لینا ہے آپ کو پیچ ڈلے نہیں دینا چاہیے ٹھیک ہے یہ میرا اوکی ہو گیا ہے اب اس کو میں پہلے فیٹ کر دیتا ہوں اس کو اس طرح سے باندھ کے پورا چار پیچ لگا دوں گا اس کے بعد ہے چار پیچ لگانے کے بعد آپ کو پورا کے بھی میں دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو پہلے میں اس بوڑ کو ایک اکر کے چار پیچ ڈیٹ کر دیتا ہوں تب تک کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو تسکرائب کر دیجئے ٹھیک ہے تو یہ میرے چار پیچ لگ چکے ہیں اب میں اس کو چیک کروں گا جو یہ ہماری دو سٹارچ کے چارجر ہے اس میں میں ایڈ کر دیتا ہوں دونوں میں ایک ایک چارجر کو اس کے بعد میں اس کو چیک کر لوں گا یہ صحیح ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میرا چارجر چالو ہو چکا ہے دوسرا والا بھی میرا چارجر چالو ہو چکا ہے اس لیے میرا بوڑ پورا ریڈی ہے میرا بوڑ پورا